تمام دوستوں کو گلیڈ 360 کے اس اپیسوڈ میں ویلکم تو اسلام بار ٹو حمزہ کے اس سفر میں ہم پہنچے ہیں ابھی بابوسر ٹاپ اور راستے میں جو بھی خوبصورت پلیسز آ رہی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں تو حمزہ ویلی کی طرف روان دوان ایم زہیر عباس ویلک تو بابوسر سے ہم نکلیں گے اور چلتے چلتے پہنچیں گے چلاس اور چلاس سے پھر ہم نکلیں گے سیدھا یہ راستہ لے کے جگلوٹ اور بابوسر سے جگلوٹ کا یہ راستہ جو ہے یہ بنتا ہے تقریباً ایک سو اکیس کلومیٹر اور آپ کو لگتے ہیں تقریباً تین گھنٹے جا نکلیں گے سو ایک راستہ جگلوٹ اور چلتے پہنچیں گے سمچنے تو جیسے ہم نران سے نکلے ہم نے اپنی گاڑی کا فیول چیکنے کیا تو یہاں ہم رکے تھوڑی دیر جسٹ تھوڑا سا فیول لینے کے لیے تو وہ سامنے ہماری گاڑی کھڑی ہے اور مرشہ صاحب اس کا فیول لگا رہے ہیں تو بابو سرٹ آپ سے چلاس سک کے جو پہاڑ ہیں وہ گرین اور سرسبز ہیں اور چلاس کے بعد پھر شروع ہوتے ہیں بلیک اور خوشک پہاڑ اور یہ جو آپ کو پہاڑوں پہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس نظر رہے ہیں یہ سٹیپ نہیں ہے یہ ایکچولی یہاں کے کھیت کھلیان ہے اور رستے میں یہ جو فریش فروٹس لگے ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا مزہ ہے ضرور ٹرائے کریجئے اور یہ سامنے نظر آ رہے ہیں چلاس کے خوشک پہاڑ I don't know یہاں کی کیا پیداوار ہے لیکن سلا جیت یہیں سے آتی ہے تو یہاں ہم رکے ہیں تھوڑی دیر چلاس میں گاڑی میں فیول ڈالوانے کے لیے کیونکہ ہم جب نکلے تھے تو ہم نے ناران میں اپنا فیول چیک نہیں کیا تو یہاں پہ ہمیں جگلوڑ والے روڈ سے واپس ہمیں چلاس آنا کرا دو تین کلومیٹر پر تو یہاں سے ہم فیول ڈلوائیں گے اور پھر ہم آگے نکل جائیں گے تو آپ کے ایڈوائز ہی ہے آپ جب آئیں تو اپنا فیول جو ہے وہ ناران میں آپ اپنا ٹینک فل کروا لیں جیسے آپ اسلامبہ سے نکلے ہیں فل کر آگے تو آپ ناران میں آکے فل کرائیں اور پھر آپ کو آگے بہترین پلیسز ہیں وہاں پہ آپ کو فیول کوالٹی والا مل جائے گا تو ہمیں یہ جو گلتی ہم نے کیا ہے جب آپ آئیں تو آپ اس کو نہ دورائیں تو چلاس میں آپ کو ان ویوز کے علاوہ اور کچھ ٹورس پارٹ ایسی نظر نہیں آئے گی اور اس مین روڈ سے ہم اندر آئے تھے چلاس کی طرف فیول ڈالوانے کے لیے اور اب ہم یہاں سے سیدھا نکلیں گے شہرہ ریشم پہ جس کو شہرہ کراکرم بھی ہم کہتے ہیں اور یہ ہے کراکرم ہائیوے سیلک روٹ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں اور ہم جا رہے ہیں ٹورڈ جگلوٹ اور جگلوٹ تک آپ کو یہی خوشک پہاڑ نظر آئیں گے تو یہ رستے میں ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے جگلوٹ اس کا نام ہے تو جیسے ہم چلاس سے نکلے ہیں تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی بریک لگائی ہے چائے پینے کے لیے یہاں سے ہم چائے پینے گے اور پھر ہم آگے نکل جائیں گے ہنزا کے لیے تو اگر آپ اتنا لمبا سفر کر کے ہیں یہاں پہ تھوڑا ضرور سٹے کریں تاکہ گاڑی کو گریسٹ ہو اور آپ کی بریک سسٹم جا ہے وہ بھی تھوڑی خام کریں کیونکہ جب یہ بریک سسٹم گرم ہو جاتا ہے تو یہ کافی جو نہ نقصان ہوتے ہیں تو اس بائے سے یہاں پہ تھوڑا سٹے کریں اور پھر ہا کے جائیں اور یہ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے یہ جو کیپ پہنی ہے اس پر یہ جو تین نشان ہے اور یہ جو آپ کو پیچھے بھی تین نشان نظر آ رہے ہیں ایکچولی یہ کیپ پہ جو آپ دیکھتے ہیں جو تین تیر کا نشان ہوتا ہے یہ ایریا ہے جو دنیا کی تین ہائیسٹ پیکس پہاڑی سلسلے کے یہاں پہ ملتی ہیں تو اس وعی سے یہ اس ایریا کا نشان ہے اور یہ پیچھے ایک تین تیر کا یہ مونومنٹ بھی بنا ہوا ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے جیسے آپ جگلوٹ سے تھوڑا نکلتے ہیں تو دو تین کلومیٹر آگے یہ پوائنٹ آتا ہے یہاں یہ تین پہاڑی سلسلے اور تین دریاں ملتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ آئیں یہاں بھی ہم نے کافی ٹورس دیکھے جیسا کہ آپ وہ میرے پیچھے دیکھیں گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو لوگ یہاں پہ رکھ کے اپنی پکچرز اور سیلفی لیتے ہیں پوست کٹ پکچر لیتے ہیں یہاں پہ آپ بیٹھیں یہاں پہ ایک چھوٹا ریسٹرنٹ بھی ہے چائے شاہ پیئیں اور پھر آگے نکلیں موسیقی 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 یہاں پہ دنیا کے تین پہاڑی سلسلے ہیں وہ ملتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں رکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ شہرہ کراکرم آ رہی ہے اس پہ جانا یہ واقع ہے تو جیسے آپ جاتے جائیں یہ ہائٹ ابھی ڈان ہو رہی ہے ہمزہ سے تھوڑوی پھر جو آنا یہ پیکس بنیں گے موسیقی 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 سو ام آن دا ویٹو ہمزہ یہ جو آپ میری بیک سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں میری یہ لیفٹ سائٹ پہ ہے کوہی حمالیہ اور یہ بالکل بیک میں یہ جو بلیک پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ ہے کوہی ہندو کش اور یہ میری جو رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کوہی کرا کرم تو یہ ایک بڑا ہی ہوپسورت پوائنٹ ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا کافی ٹوریسٹ رکے انہوں نے اپنی فوٹو لی اور یہاں پہ کچھ ٹائم سپنٹ کیا اور آگے جائیں گے یہ جیسے آپ جگلوڑ سے نکلتے ہیں تین کلومیٹر تو آپ کو یہ تین تیر کا ایک منومنٹ نظر آئے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اور یہاں پہ پارکنگ بھی ہے اور ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بھی ہے تو جب آپ آئیں تو یہاں آپ ضرور رکھیں اور یہ تین تیر کا جو منومنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے اور کچھ ٹورز تو یہ سیڑھیاں اتر کر نیچے ایک دریا کے پاس پوائنٹ ہے وہاں چلے جاتے ہیں تو ہم نے بھی وہاں جانے کا سوچا اور سیڑھیاں اتر کر ہم جا رہے ہیں اس پوائنٹ میں موسیقا موسیقا تو یہ جو نیچے جو ایک ہیلی ٹچ اور یہ جو نیچرل سٹون آپ نظر آ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل ایریا اور بڑا فوٹو جینک ایریا ہے یہاں پہ آپ اپنی اس جرنی کی بیوٹیفل پکچر لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے لی موسیقا 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 موسیقی موسیقی تو ہم نے یہاں پہ آڈر دیا ہے چائے کا اور ساتھ میں چپ شروع جو کہ یہاں کی بہت فیمس ڈیش ہے اور ڈیلیشیس بھی موسیقی 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 موسیقی